شیخ حدیث میں اس کی کلیر کٹ رہنوائیں ملتی ہے کہ اگر کسی نے یہ والا خواب دیکھا تو اس کی یہ انٹرپیٹیشن ہے جیسے ابن سیرین ایک نام آتا ہے انہوں نے کچھ ڈریم انٹرپیٹیشن پر ظاہر ہے بات کی تو کیا انہوں نے حدیث سے اخذ کیا ہے وہ علم کہ اگر تم یہ دیکھو جیسے یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا جی کہ سات گائیں دیکھی تو انہوں نے اس کی ایک خاص سمبل سے انٹرپیٹیشن کر دی ایسے کچھ مخصوص خواب ہوتے ہیں جو کلیر کٹ ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے دیکھیں ایسا ہے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چیزیں بتائی ہیں جس میں مثلا دودھ کو آپ نے فطرت قرار دیا ایک حدیث میں آتا ہے اسی طرح یہ دودھ کو آپ نے علم قرار دیا اسی طرح جو کرتہ ہے کمیس لمبی اس کے بارے میں بھی بات ہوئی اور اس کو بھی آپ نے علم قرار دیا تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اس طرح سے لیکن اسی سے جو امان بن سیرین جو ہے مشہور تابعی ہیں انہوں نے جو خواب کی قسمیں جتنی بھی بیان کی ہیں خوابوں کے حوالے سے ان کا خواب نامہ بہت معنی ہے اس کے علاوہ بھی تو لوگوں نے جو چیزیں اخذ کی ہیں وہ ظاہر ہے حدیث سے ہی لی ہیں اور اس میں سے جب قابت اللہ کی بات آتی ہے دیکھیں یا حدیث سے یا قرآن سے اب قابت اللہ کی بات ہے چونکہ قرآن نے کہا کہ قابت اللہ کے بارے میں یہ معبرین کا خیال یہ کہ جب بھی یہ خواب میں آتا ہے تو یہ امن کی علامت ہوتا ہے تو آپ کو قابت نظر آئے یا آپ قابت میں جائیں یا کسی بھی طرح سے تو خواب کی نویت کا فرق تو ملود رکھا جائے گا اور حتیٰ کہ خواب دیکھنے والے کی نویت کا بھی فرق یہ جو آپ بتا رہے تھے یہ مہرین نفسیات جو سگمنٹ فرائیڈ کی بات کر رہے تھے یا کارل جنگ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کا ایکسپیرینس یہ بہت اہم ہے یعنی یہ یہاں ہمارے برسغیر کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات حملن ہوئے ہیں کسی نے اپنا خواب جو ہے وہ کسی ہندو سے پوچھا وہ ہندو تھا کوئی اس طرح کا کوئی جو خواب کا حساب لگاتا تھا تو کسی نے جا کے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھ کے اس خواب کا کیا مطلب ہے اس نے کہا یہ خواب تمہارا ہے وہ ہی نہیں سکتا یعنی برسغیر کے بہت بڑے عالمدین کے بارے گاتا ہے کہ انہوں نے اپنا خواب انہوں نے دیکھا کہ میں خواب میں ایک کچھرا کھنڈی کے پر کھڑا ہوں اور ڈھول بجا رہا ہوں صحیح تو یہ خواب دیکھا اور انہوں نے بھیجا پھر شاگرد کو جا کے اس سے رہے ہندو سے پوچھ کے ہوں تو اس نے ہندو سے جا کے خواب پوچھا اس نے کہا کہ یہ خواب تمہارا ہو نہیں سکتا یہ کسی بڑے آدمی کا خواب ہے تو مجھے وہ بتاؤ جس کا خواب ہے اس نے بتا دیا کہ میرے استاد کو خواب آیا تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا ڈنکہ بجاؤ گے اور آپ اپنے جو عقائد ہیں ان کا پرشار کرو گے آپ دیکھیں یہ ایک علم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ وحبی علم ہے معبر ہونا سیکھا نہیں جا سکتا میں ذاتی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ دین کا تالویل میں تو لوگ مجھے آتے ہیں خواب پوچھنے کے لیے تو میں ہر ایک کہتا ہوں کہ میں معبر نہیں ہوں اور تعبیر کا ایک خاص ملکہ ہوتا ہے ہر ایک کو اللہ تعالی نے نہیں دیا ہوتا تو آپ اطراف کریں کہ آپ کو نہیں دیا اگرچہ ہر خواب سننے کے بعد یہ الگ بات ہے کہ ہر خواب سننے کے بعد آپ کی ایک انٹرپٹیشن ذہن میں آتی ہے اب یہ کانفیڈنس کہ آپ اس کو اعتماد کے ساتھ کہتے یہ بہت نازک معاملہ ہے اور میں نے پہلے بھی بات کی کہ خواب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا بھی ہوا مطلب آپ اگر خواب کی جو ہسٹری میں علماء جو ہمارے اسلاف کے درمیان خوابوں کی ایک خواب ہے اس کی ایک تعبیر ہندو سے کروائی ایک مسلمان سے کروائی ایک کسی اور سے کروائی ایک کسی اور سے کروائی چاروں تعبیریں پوری ہو گئیں اور چاروں مختلف تھیں اور چاروں پوری ہو گئیں ایسا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا جب یہ اتنی نازک بات ہے اور اس کا حقیقت سے اس قدر تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق تو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب کے اندر اتنی باتیں بیان کی ہیں خواب کے اندر مجھے فرشتے آئے وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے مجھے جنت دکھایا انہوں نے مجھے دوزق دکھایا فلان دکھایا سزا دکھائی عجر دکھایا مختلف چیزیں ہیں پورا ایک دین ہے جس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے اور پھر ظاہر ہے جب نبی کا خواب ہو تو وہ تو وہی ہے علاوہ ذہن کسی کا خواب ہے خواب کے اوپر آپ اس کے بھروسہ نہیں کر سکتے اس کے پر اعتماد نہیں کر سکتے خواب کسی کو آیا ہے وہ اس کے لئے رہنمائی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے خواب آیا اور میں کہوں کہ محمد علی صاحب آپ جو ہے نا کل سے یہ کرنا شکر خواب میرا ہے میرے متعلق اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے لیکن آپ کا خواب آپ کے لئے رہنمائی ہو سکتی ہے ہاں ایک میں ایک اور بھی بہت نازک اور اہم بات میرے خواب میں کوئی شخص آیا ہے مختلف اشخاص ہیں ان کی کوئی کامیابی ناکامی میں نے دیکھی ہے تو ضروری نہیں کہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو مثلا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس میں ایک شخص ہے جس کا نام سعاد ہے تو اس کا تعلق میری سعادت کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی معنویت ایسی ہوگی جس کا تعلق میرے ساتھ ہے آپ کو خواب میں حماد نظر آیا ہے اس کا تعلق حمد کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا تعلق میری جاب سے ہو سکتا ہے میرے اس مشن سے ہو سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں لیکن اس خواب کا تعلق آپ سے ہوگا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس خواب کا تعلق جو ہے وہ اس شخص جو نظر آنے والا یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں یہ خواب آیا اور تمہارے فلام کے بارے میں خواب آیا اور وہ پھر خواب کی انٹرپٹیشن وہ اپنے لئے کر کے اور وہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی نہیں کہ ایک شخص کا خواب دوسرے کے لیے اور دوسرے کا خواب تیسرے کے لیے یہ محصر ہو سکتا ہے اپنے لیے محصر ہو سکتا ہے اور دوسرے تیسرے کے لیے یہ تو ایک محض خیال ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق ہے لیکن کسی کے بارے میں بہت اچھا کچھ دیکھنا جیسے میں اکثر ایک دو دوستوں کو بیان کیا کہ جی میں نے آپ کے بارے میں بڑا اچھا خواب دیکھا ہے آپ نے سفید لباس پہنا ہے روشنی نکل رہی ہے یہ اس کی تو ان سے ریلیٹڈ کچھ ہو سکتی ہے افکورس ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں وہ ایک انفرمیشن ہے آپ کو دی جا رہی ہے اس کے بارے میں ونس اگین آپ کے امیج بیلڈنگ کی بات ہے آپ کا اپنا امیج بنایا گیا ہے اس کے بارے میں ونس اگین اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہے تو بات چھیک لیکن ایک انفرمیشن ہے جو آپ کو دی گئی ہے اس کو نہیں دی گئی اس کو ایک انفرمیشن دی جائے گی تو اس کے خواب میں آؤ ہو جائے گی زبردست جزاک اللہ میں ایک مزے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک سپیکر بھی ہیں دوست بھی ہیں دوہزار چودہ میں غالباً انہوں نے خواب دیکھا خواب یہ تھا جی کہ انہوں نے نئی ہونڈا سٹی خریدی ہے گاڑی برینڈ نیو تو اب وہ ظاہر ہے ہمیں بتاتے کسی عام آدمی کو بتاتے ہم کہتے جی اللہ آپ کو نئی گھاڑی دے گا انہوں نے ایک سکولر سے خواب ڈسکس کیا یہ خود انہوں نے مجھے واقعہ بتایا سکولر نے اس کی تعبیر یہ کی جی کہ انشاءاللہ آپ انقریب نیکسٹ یئر حج کرنے جائیں گے اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ برینڈ نیو کار کا مطلب ہے کہ آپ برینڈ نیو انشاءاللہ ہو کر آئیں گے اور کہتا کہ ایسا ہی ہوا کہاں سے میرے پاس پیسے آئے کہاں سے اللہ نے وہ ذریعہ بنایا اور میں حج کر کے آئے دیکھیں یہ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں تعبیر کسی ایسے شخص سے کروانی چاہیے جس کے نظر میں ہونڈا سیٹی کی ویلیو نہ ہو وہاں حج کی ویلیو ہو وہ آپ کو اس نے حج کے ساتھ جوڑ دیا اب میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا جناب برینڈ نیو کار آئی کے آئی یا کوئی دنیا بھی مقصد حاصل ہو جائے گا یا آپ کوئی کامیابی کر لیں گے بلکہ کچھ بھی ظاہر ہے ہر شخص جو ہے اس نے اپنے فکر کے بارے میں وہ کہتے ہیں فکرِ حرکس بقدرِ حمدِ غصت ہر شخص جو ہے اپنی کیپیبلیٹی کے مطابقے سوچتا ہے تو جب آپ اسی خواب کو آپ انٹرپیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی انٹرپیٹیشن اور ہو اور میں کروں گا تو اور ہو اسی لیے جس سے انٹرپیٹیشن کروانی ہے بہت سوچ ساما جگہ کروانی ہے سوچ ساما جگہ کروانی ہے